دیش کی آزادی کے بعد سے اب تک سرکاروں نے خوب وکاس کیا اور وکاس کے وعدوں کی ندیہ بہا دی لیکن یہ سب پاتال کوٹ کے سوپٹیا گاؤں تک آتے آتے سرخ گئی یہاں کے گرامین پینے کے پانی تک کے لیے پریشان ہیں چھنوڑا کے تامیہ پاتال کوٹ میں گرام سوپٹیا میں پیجل کی سمسیہ سے جوج رہے گرام باسی دیش آزادی کے بعد سے اب تک پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں راجنیتک لوگ اس علاقے میں بڑے بڑے دعوے ضرور کر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو آزادی کے بعد سے اب تک نہ تو سڑک دے پائے اور نہ پانی پینے کے لیے اس علاقے میں بھاریا جنجاتی کے لوگ نواز کرتے ہیں اس علاقے کے بارے میں گرامین سرپنچ سچپ سے لے کر بڑے ادھکاریوں تک کو اپنی پیڑا بتا چکے ہیں لیکن ان گریبوں کی سننے والا کوئی نہیں ہے ان لوگوں کا کہنا ہے سرکار صرف اتنا کر دے کہ ان کا جنجیون اجھے طریقے سے گزر بسر ہو سکے سل گئے ہے وہ پانی کا سمیسیا ہے کب سے پانی سمجھے آپ کو آیا ہے یہ ہے سمجھے دیوالی دسور ایک بعد سے وہ گندہ ہی پانی پی رہے ہیں ہاں گندہ ہی پانی پی رہے ہیں سرپنسچو آئے کے نہیں کاتبار دیکھتے ہیں سرپنسچو نہیں آئے ان کو بول دیکھے تھے ان نے بولے کہ بھائی کل آئے گے پانچو آئے گے ایک تاریخ میں آئے گے دو تاریخ میں آئے گے آتے اچھ نہیں گرمی بڑھنے کے ساتھ گرامیڑوں کو بڑی وشم پلسیزیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خراب پانی پینے سے اس علاقے میں تمام طرح کی بیماریاں پیلنے کا خطرہ صدیب منڈراتا رہتا ہے افسر ان گریب گربوں کی سنتے نہیں ہیں اور نیتا ان علاقوں میں صرف چناف سے پہلے پہنچ کر آشواشنوں کا بھاشن سنا کے چلے جاتے ہیں ابھی تک تو دیکھا نہیں ہے گھٹلی گیاں میں کہاں گاں پانی کے سمجھ سے ہے مرپاس ایسے کوئی سمجھ سے ہے کے بعد ابھی آئے گی نہیں ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجتیتی سے کھوٹ میتی تا دکھل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز